این ایک سو تین تیس لاہور میں زمنی الیکشن کا شیڈیول جاری این ایک سو تین تیس لاہور میں پولنگ پانچ دسمبر کو ہوگی الیکشن کمیشن کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے داہور کی یہ نشست پرویس ملک کے انتقال کے باعث سے خالی ہوئی تھی پانچ دسمبر کو یہاں پر پولنگ ہوگی مزید تفصیلات جان لیں گے محسن اجاز ہمارے ساتھ مانچ ہوتے ہیں محسن بتائیے کا زمنی الیکشن کا شیڈیول جاری ہو چکا جی بالکل این اے تین تیس لاہور زمنی الیکشن کا شیڈیول الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے اور اس شیڈیول کے مطابق اس زمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل پانچ دسمبر کو ہوگا یہ نشست مسلم لیگنون کے ایم این اے پرویس ملک کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری شیڈیول کے مطابق اس زمنی انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی 25 سے 25 اکٹوبر تک جمع کرائے جا سکتے ہیں جبکہ امیدواروں کی جو ابتدائی فہرست ہے 20 اکٹوبر کو جاری ہوگی جبکہ سٹروٹنی کا عمل 30 اکٹوبر تک مکمل کیا جائے گا 3 نومبر تک اپیلے دائر اور 9 نومبر تک ان اپیلوں پر فیصلے کر کے انہیں نمتایا جائے گا 11 نومبر امیدواروں کو یہ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی تاریخ رکھی گئی ہے جبکہ 12 نومبر کو امیدواروں کو انتخابی نشانات ایلوٹ ہوں گے اس الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے نظر عباس کو ڈسٹرک ریٹرننگ آفسر سائنات کیا گیا ہے جبکہ باست علی شاہ اس الیکشن کے لیے ریٹرننگ آفسر ہوں گے الیکشن کمیشن نے یہ شیڈیولہ جاری کیا ہے اور امی ایک سو تینسیس میں بائی الیکشن اب پاہیں دسمبر کو ہوگا بہت شکریہ آپ کا محسن نجاز